السلام علیکم پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چمٹی تھی وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں ایک ٹڈہ ملا ٹڈہ کہنے لگا چمٹی بین ذرا رک جاؤ چمٹی رک گئی پوچھنے لگی کیا بات ہے ٹڈہ نے کہا میتھی میتھی ہوا چال رہی ہے آؤ باغ میں کھیلیں چمٹی نے کہا میں کیسے کھیلوں مجھے دانیں اکٹھے کرنے ہیں جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چمٹیاں کیا کھائیں گی مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے ٹڈہ نے کہا ہم تو کھیلتی ہی ہیں جی ایک دن بادل آ گئے بارش ہونے لگی ٹڈہ بھیگتا ہوا آیا چمٹی کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہنے لگا چمٹی بین مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میں بری طرح بھیگ گیا ہوں جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا چمٹی نے کہا بائی ٹڈے تم نے سارا سال کام نہیں کیا تم نے اپنا گھر نہیں بنایا مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے ٹڈہ گڑ گڑایا چمٹی بین اس بار ماف کر دو آگے سے میند کیا کروں گا چمٹی نے ٹڈے کو کچھ گندم کے دانے دیئے کہنے لگی لو کھا لو لیکن کار میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹڈہ روتی شکل لیے چلا گیا تو پیارے بچوں اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ہمورٹ ٹیمپر کرنا چاہیے اور کوئی بھی کام ہو پیارے بچوں چاہے پڑھائی ہو یا کوئی کام ہو تو اس کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے پیارے بچوں اگر آپ تعلیم میں دل لگا کر پڑھیں گے تو چمٹی کی طرح کمیاب رہیں گے اور اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور محنت نہیں کریں گے تو ٹڈے کی طرح پریشانی کا سامنا ہوگا پیارے بچوں کیسی لگی میری یہ آج کی ویڈیو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پیارے بچوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی